اسلام پاکستان پہنچ جائے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب آج ہم کائنات میں موجود نظام شمسی کے باہر دنیا کی بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں کتنے سیارے ہمارے نظام شمسی جیسے موجود ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نظام شمسی کے باہر کتنے سیارے دریافت ہو چکے ہیں اور ان کی جسامت کس سیارے کے برابر یا بڑی ہے نظام شمسی کے باہر دریافت شدہ سیاروں کی تعداد پانچ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے ہماری وسیع و عریض کائنات میں انگنت کہکشائیں اربوں سورج اور دیگر حیرت انگیز اجسام موجود ہیں نظام شمسی سے باہر ایسے کئی سیارے موجود ہیں جنہیں ایکزو پلانٹ کہا جاتا ہے اور اب ان کی گندی پانچ ہزار تک جا پہنچی ہے لیکن دوستو اب بھی کروڑوں اربوں ایسے سیارے موجود ہیں جو شاید ہماری زمین جیسے بھی ہو سکتے ہیں اور ان کی دریافت اور شناخت کا کام ابھی باقی ہے اس ہفتے مہر فلکیات نے اعلان کیا ہے کہ کچھ عرصہ قبل خلائی دوربین سے دیکھے گئے 65 اجسام کو سیاروں کا درجہ دیا گیا ہے جس کے بعد ان کی تعداد پانچ ہزار پانچ تک جا پہنچی ہے جو ایک اہم سنگے میل ہے ان پانچ سیاروں میں ایک مجموعہ بھی ہے جو کےٹو 384 نامی سرخ بونے ستارے کے گھوم رہے ہیں ماہرین نے بعض سیاروں کو سپر ارث اور مینی نیپچون کا نام بھی دیا ہے اسی طرح نظام شمسی کے مشتری جیسے دیوہیکل سیارے بھی ملے ہیں لیکن اس کیٹلاک میں 30 فیصد مشتری اور زہر جیسے بڑے سیارے ہیں کچھ برفیلے نیپچون اور یورینس کی طرح ہیں اور کچھ ٹھوس پتھریلے سیارے ہیں جنہیں سپر ارث کا نام دیا گیا ہے ہماری زمین اور مریخ جیسے سیارے بہت کم ملے ہیں 1992 میں پہلا سیارہ دریافت ہوا تھا پھر 2009 میں کیپیلر دوربین سے سیاروں کی تعداد تیزی سے بڑھی اور اس نے کل 60 فیصد سیاروں سے زائد سیارے ڈھونڈنے میں ہماری مدد کی اس کے بعد سٹی ایس ایس دوربین نے سیاروں کی شناخت و دریافت کو گویا پر لگا دیئے لیکن ناسا میں اگزو پلانٹ کا شمار رکھنے والی ماہر کرسچن سن کہتی ہے کہ پانچ ہزار میں سے انچاس سو ہماری زمین سے چاند ہزار نوری میل کے فاصلے پر مجود ہیں اگر ہم اتراح میں ہی اس چھوٹے سے رکوے کی بات کریں تو اندازہ ہے کہ وہاں سو سے دو سو ارب مزید سیارے مل جائیں گے اور ہمارا ہوش اڑانے کے لیے کافی ہیں جیسی نے کہا ماہرین اور امید ہے کہ نینسی گریس نومن سپیس ٹیلیسکوپ اس کام میں مزید مدد کریں گی اور جیمز کھلائی دوربین سے بھی دوردراز کائناتی گوشوں میں مزید نئے سیارے مل سکیں گے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا مجھے دے اجازت خدا حافظ